مرادباد شہر کو اسمارٹ بنانے کے لیے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت نگر نگم لگاتار کام کر رہا ہے اور شہر کو اسمارٹ بنانا کے کام پوری طریقے سے کیا جا رہا ہے شہر کے لوگوں میں حالکہ اس بات کے خوشی ہے کہ شہر کی ترقی ہو رہی ہے اور تصویر بھی بدل رہی ہے ایسے میں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نگر آئیک دیبان شوپٹیل جی سر سب سے پہلے آپ کا چینل میں سواگت ہے سر جاننا چاہیں گے کس طرح کی پلاننگ ہے شہر کو اور ڈبلپ کرنے کے لیے نگر نگم مرادباد بیوین مدو کے مادیم سے لگاتار شہر کو سندر بنانے کے لیے پریاد ست ہے اسی کرم میں آپ کو سوچت کرنا ہے کہ کل کار کارڈی کی بیٹھک میں بھی جو پرستاو پاریت ہوئے اس کے تحت ایک ہمارا وشش تری وار میوزیم اور ایک سمیدھان پارک ساتھ میں ہمارا جو پچھلے چھے مہینے سے کام چل رہا تھا ساؤنڈ ڈ لائٹ شو جو ہم وارٹر باڈی پر کرنے جا رہے ہیں وہ جنوری میں بن کے تیار ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ایک امیوزمنٹ پارک کی بھی ستھاپنا کرنے جا رہے ہیں اور یہ سارے جو ہمارے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ اپریل دو جا پچیس تک اگلے تین سے چار مہینے میں بن کے تیار ہو جائیں گے ان میں سے بھی دو یا تین پروجیکٹ تو ہم فروری یا مارچ میں ہی پورا کر لیں گے ٹوٹل ہم اپریل کا ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں اس کے علاوہ جو شہر کی تین مکھی سڑکوں کا سندری کرن کا مارک لگاتار چل رہا ہے رامپور روڈ کانٹ روڈ اور ڈلی روڈ ڈلی روڈ کا لگ بھگ 80% کام ہو چکا ہے ابھی بھی وہاں کام لگاتار چل رہا ہے نئی نئی چیزیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں کانٹ روڈ کا اس کے بعد ہم یہ دستر پر شروع کریں گے کیونکہ ہرسلا کا جو اتکرمن ہٹایا گیا تھا اسے بیاؤسائق درسٹکونڈ سے اچھا بنانا ہماری جمعہ داری ہے اور رامپور روڈ پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رامگنگا پل سے کام شروع ہو چکا ہے اور اسے ریلوے سٹیشن ہوتے ہوئے پیلی کوٹھی چاورائے سے کنیکٹ کرنے کا جو پروجیکٹ ہے وہ اگلے ایک سے دو مہینے میں پورا کر دیا جائے گا تو شہر کی کچھ جو تشویر ہے وہ کچھ اور نظر آئے گی مانے کی اپریل تک جو چیزیں ہیں میرے کاربھار کرنے کے بعد جو بھی ساندھری کرن کے پروجیکٹ لیے گئے ہیں یا جو بھی ساندھری کرن کے کارے کرائے جا رہے ہیں وہ سارا سانسکتیق راشترواد کی تھیم کے تحت کرائے جا رہا ہے کوئی بھی اسمارک کوئی بھی پینل کوئی بھی چترکاری یا کوئی بھی بڑا پروجیکٹ جائے جیسے کی پارک کو ڈیولپ کرنا ہو یا کوئی میوزیم بنانا ہو وہ ساری چیزوں کا پیچھے ایک ہی ادیش ہے کہ سانسکتیق راشترواد کی بھاونا کو بڑھاوا دیا جائے اسی بھاونا کے تحت بڑے پروجیکٹ میں ہم یدھ سمارک کو لے سکتے ہیں سمیدھان پارک کو لے سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ساندھری کرن کے کام ہیں جیسے کی آدھی بھی دروہی پتھ ہو ہم ناری شکتی کو نمن کرتے ہوئے مشن شکتی پتھ بنا رہے ہیں کاکوری کا ہم نے سمارک بنایا ہے سانسکتیق راشترواد کا پورا پینل بنایا ہے پانڈیت ڈیال اپادیا جی کا اسمارک بنایا ہے سوچھتا مشن کا اسمارک بنایا ہے یہ ساری چیزیں شہر کی اور آل فیس لفٹنگ کے لیے تھیں جس کا بننا جروری تھا اور ہم نے ڈیزائننگ کر کے ریسوانس دیتے ہوئے شہر کو سندر بنانے کے قدم آگے بڑھایا ہے سہرواشیوں کا بھی ہمیں کافی صحیح مل رہا ہے اور جائزی بات ہے کہ جب جیسے جیسے یہ پروجیکٹ پورے ہوتے جا رہے ہیں تو جنتہ کو بھی دکھ رہا ہے کہ ہاں یہ مراداباد اوورال یوپی میں کچھ اچھے نہ کیول شہر بلکہ نگر نگموں میں اگرڑی روپ میں سامنے آ رہا ہے ڈلی میں ایک چناؤی مدہ بن چکا ہے کودے کا پہاڑ ایسا ہی مراداباد میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سے نبٹنے کے لیے کس طرح کی پلاننگ کودے کے پہاڑ کی سمسیہ جب میں نے کاریبھار گرھن کیا تو ماننی مہاپور جی اور ماننی منڈلہ کے دورہ انگیت کیا گیا تھا اور اس پر دھیان دیتے ہوئے ساری ویدھک پرکریہوں کو پورا کرتے ہوئے جس کمپنی کو پچھلے ساتھ آٹھ ورشوں سے ٹینڈر ملا ہوا تھا اور ان کے دورہ کارینا کرتے ہوئے انہیں طریقوں سے دباؤ ڈلوائے جا رہا تھا کی پیمنٹ انہیں لگاتار ہوتی رہے اس کا ہی پریڑام تھا کہ تین لاکھ میٹرک ٹن کودے کا پہاڑ مراد آباد میں کھڑا ہو گیا تھا اس کو دشتگت رکھتے ہوئے ماننی مہاپور جی کے دشانے دیشوں کے کرم میں ویدھک پرکریہ پوری کرتے ہوئے ٹینڈر نے رست کیا گیا اور دوسری جو ٹینڈر پرکریہ پنائی گئی اس میں نئے ٹینڈر ہوئے میں کوئی بڑی بات تو نہیں کروں گا لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جنوری لاشت تک کودے کا پہاڑ کم سے کم آدھا ہو جائے گا کیونکہ کام بہت تیجی سے چل رہا ہے بینہ کسی دباؤں میں چل رہا ہے اور جو نئی ایجنسی کو کام ملا ہے ٹینڈر پرکریہ میں انہیں بھی سپشٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر تین مہینے پر اس کی سمیقشہ ہوگی اور یادی کام میں کوئی بھی ارچن آتی ہے تو وہ ہمیں بتائیں ادھر وائش ہم یہ مانتے ہوئے کہ آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کا بھی ٹینڈر نرست کریں گے تو یہ سکتی کا پریڈام ہے کہ ابھی سے ہی وہ دکھ رہا ہے وہاں پہ ہمارا جو کودہ نستارن پلانٹ ہے وہ 20 دسمبر تک کریارنویت ہو جائے گا اسی 20 دسمبر سے ہی کودہ نستارن بہت تیجی سے شروع ہوگا اور اگلے 20 جنوری تک یعنی ایک مہینے میں یہ کودے کا پہاڑ آدھے سے بھی کم دکھنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ شہر میں صفائی ویباستہ یا پھر روڑ نرمانک کی جو بات سامنے آتی بہت ساری جگہ پر دکھتے ہیں اس سے نیوٹنے کی کوئی خاص پلاننگ ہے صفائی ویباستہ کے لیے میں اوگت کرانا چاہوں گا کہ پچھلے ایک مہینے سے نیرانتر ابھیان ورش تکاریوں کے مادیم سے چلایا جا رہا تھا صبح اٹھ کر وہ نرکشن کرتے ہیں اور روڑ کے سمدھ میں بھی قریب تیس کرونا کے کام نئے نکالے گئے ہیں اسی کرم میں میرا یہ ہمیں ایسا سے ماننا رہا ہے کہ یہ کوئی آپ چینج دیکھنا چاہتے ہیں وہ شروعات آپ کو خود کرنی پڑے گی لیڈرشپ خود دینی چاہیے تو لگاتار صبح پانچ بجے اٹھ کر میرے دوارہ شہر کے الگ الگ حصوں میں جا کر صفائی کی وان چیزوں کا نیرشن کیا جا رہا ہے اور اس کا ایک پوزٹیو فیڈبیک بھی جنتہ سے مل رہا ہے ہمارے پارشتوں سے بھی مل رہا ہے ماننی مہاپورجی سے بھی مل رہا ہے تو صبح اٹھنے کا اور سبھی ادھکاریوں کا اپنے اپنے چھتروں میں جا کے ایک چھوٹا ہی بھرمڑ کرنے سے چیزیں بدل رہی ہیں اور کل جو کارکارنی کی بیٹھاک ہوئی اس میں کئی ہمارے جو پارشت گھنڈ تھے ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا انہوں نے صبح اس بات کے لیے پرسنچہ بھی کی اور صبح بتایا کہ جنتہ بھی اب ان سے زیادہ سنتوشت ہو رہی ہے کہ ان کے وارڈ میں لوگ آ رہے ہیں وڑی شتکاری بھی آ رہے ہیں اگر آجوکٹری صبح اٹھ کے ایک بار راؤنڈ لیتے ہیں شہر کا تو اس سے چیزیں پوزٹیک عشاء میں جا رہے ہیں آخری سوال میرا ایک ہے ٹیکس کو لے کر لگاتار سوال کھڑے ہو رہے تھے اس میں بہت ساری خامیاں سامنے آئی ہیں اس میں کسی طریقے کی پریورتن کیا گیا یا پھر اس میں بہت ساری دیکھا بھی گیا ہے کہ پولٹکس یہاں پر بہت زیادہ آتی جی کے ساتھ دیکھیں دیکھئے جی آئی ایس سروے ساشن کے دورہ جو ساشنہ دیش ہوا تھا اس کے کرم میں لاغو ہوا تھا اور اس کے سمجھ میں جن لوگوں کو جو بھی آپتیاں تھیں میرے دورہ ماننی مکھ سچی مہودیا کے سمجھ بھی پریجنٹیشن اگست میں دیا گیا تھا اور اس سمجھ بھی یہ بات ساشن اس طرح سے اس پشت کی گئی تھی جو بھی نیمانسار کاروائی نگر نگم مرادہ بات کر رہا تھا اس کو پوری طریقے سے برقرار رکھا گیا تھا اس کا سپورٹ کیا گیا تھا اور ابھی بھی وہی سٹینڈ ہمارا قائم ہے ہم نے کیمپ لگائے ہیں ہم نے پتیوں کا نستاران کرنے کے لیے ویشیش ابھیان چلایا ہے کل کارکارنی کی بیٹھنگ میں بھی جب کارکارنی کے سدھستیوں کو بتایا گیا کہ ہماری سٹینڈ پردیش میں پانچ میں نمبر پر ہے سترہ نگر نگموں میں تو اس پہ سبھی کے دورہ حرش بکت کیا گیا کیونکہ بریلی یا ان نگر نگموں میں بھی جیئے سروے ہمارے ساتھ لاغو ہوا تھا لیکن ہم چونکہ ایک پلاننگ کے ساتھ وصولی لگاتار کرتے رہے بینا کسی دباؤ میں آئے ہم نے ناکیول راجت سو بڑھایا اور سرکاری راجت سو کی ہان ہی ہونے سے روکا بلکہ اپنی ستی کو بھی سدھرن رکھا ہے اور تیس دسمبر تک ہمارا ٹارگیٹ ہے جو ہمارا ٹوٹل لکچ ہے راجت سو وصولی کا اس کا ساٹھ پرسنٹ ہم اکتیس دسمبر تک پورا کر لیں گے اور ٹوٹل جو چھپن کرون ہمارا ٹارگیٹ اکتیس مارچ تک کا ہے اس کے کرم میں ہم نے پچھتر کرون وصولی کا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ بیس کرون زیادہ ہی وصول ہم کریں گے ٹوٹل ٹیکس میں اور ٹیکس اور نون ٹیکس میں علا کے قریب سوہ سو کرون پچھلے سال پنچاندے کرون میرے کاریبار کرنے کے بعد ہوا تھا اس بار ہمارا جو ریلیسٹک ٹارگیٹ ہے جو کہ آسانی سے ہم اچیو کر سکتے ہیں وہ ایک سو پچیس کرون ہوا کر رہے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں نگر آئے دیوان شوپٹیل جی جنہوں نے ہمارے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ دیئے ہیں اور شہر کو کس طرح سے سمارٹ بنایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کار ہے ہونے والے ان سبھی باتوں کو سامنے رکھا ہے اپنے سہیو کے ساتھ میں انکی چوہان